السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست یمی تیسٹی ڈیفرنٹ سے پلاو کی میری بھابی کی بڑی سیکرٹ ریسیپی ہے وہ لے کر آئی ہوں ریسیپی کو مکمل دیکھئے گا آپ کو لاسٹ میں پتا چلے گا آپ نے چاولو کو کس طرح سے وائٹ رکھنا ہے ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس طرح میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس کے انگریڈیٹس ہیں میں نے ایک کلو چکن لی ہے چکن کے میں نے درمیانے سائز کے پیسز کروا لیے ہیں آپ جیسے چاہیں پیسز کروا سکتے ہیں دو سا گرام میں نے مٹر لیا ہے چھلے ہوئے آدھا کی رو میں نے آلو لیے ہیں ان کو میں نے درمیانے سائز میں کاٹ لیا ہے اور دو عدد میں نے پیاز لی ہے اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے دو عدد ٹیمارٹر ہیں ان کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے ساتھ ہی چار سے پانچ ہری میرچے ہیں ان کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے یہ بالکل آپشنل ہے اور ایک گڑی میں ہرے دھنیے کا استعمال کروں گی سب سے پہلے میں نے ایک دوے کے اوپر ایک ایک چھوٹا چمچ سابود دھنیے کا سونف کا اور زیرے کا لیا ہے ان کو ڈرائے روست کروں گی ہلکی ہلکی خوشبو آ جائے اور ساتھ ہی ایک پتیلی میں میں نے ایک چھوٹی پیالی تیل لے کے اس میں پیاز ایٹ کی ہے پیاز کو ہم لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے جب تک پیاز ڈال ہو رہی ہے ہم مسالے چیک کر لیتے ہیں ایک چھوٹا چمچ لالکھوٹو ہی میرچ چار سے پانچ بادیان کے پھول ہیں ان سے بہت اچھا فلیور آتا ہے چاولوں میں زیرہ سونف اور سابود دھنیا میں نے روشٹ کر کے کوٹ لیا تھا ہے اس کا ایک بڑا چمچ میں استعمال کروں گی ایک چھوٹا چمچ ہم زیرے کا لیں گے ایک ہم سینما نیسٹک استعمال کریں گے ایک بڑی الائچی تین سے چار لونگوں کا استعمال کروں گی اور آٹھ سے دس سابود کالی مرچوں کا استعمال کریں گے ہم سب سے پہلے ہم تمام گرم مسالے جو ہیں سابود گرم مسالے وہ لال ہوتی ہوئی پیاز میں ایٹ کر کے تھوڑا سا فرائے کریں گے اس طرح سے ہمارے آئل میں اور آئل سے تمام ہمارا جو پلاو ہے اس میں بہت اچھا فلیور آئے گا ساتھ ہی میں چکن ایٹ کر رہی ہوں ایک بڑا چمچ میں نے ادرک لہسن کا پیس بلکل فریشلی پیسٹ بنا کے ایٹ کیا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کا اچھا سا فرائے کریں گے جیسے ہی کلر چینج ہوگا چکن کا ہم اس کے اندر مٹر اور آلو کو ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ایک سے دو منٹ فرائے کیجئے تمام چیزوں کو ساتھ ہی ہم اس میں اپٹی ماتر اور ہری پیاز بھی ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر اپنے باقی مسالے ایٹ کریں گے نمک ہم اس وقت بہت کم ایٹ کریں گے ورنہ جو بوٹیاں ہیں اس میں بہت تیز نمک ہو جائے گا ایک چمچ لالکوٹی ہوئی میرچ ایک بڑا چمچ جو ہم نے تمام اپنی جو سیڈز ہیں ان کو روست کیا تھا وہ ایٹ کیے ہیں اور ایک چھوٹا چمچ ابھی میں نمکہ ایٹ کر رہی ہوں باقی کا ہم چاول ڈالنے سے پہلے ایٹ کریں گے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ساتھ ہی آدھا گلاس میں پانی کا ایٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا مکس کریں گے پانی میں اُبال دیں گے جیسے ہی پانی کے اندر تھوڑا سا اُبال آئے گا ہم اس کو کور کر کے 20 منٹ کے لیے میں نے دو بڑے گلاس چاولوں کے پونہ کلو یہ چاول ہیں ان کو میں نے دھو کر بھی گو دیا ہے 20 منٹ گزر چکے ہیں اور چکن گلنے ہی کے قریب ہے میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھئے سب کچھ گل گیا ہے میں اس کے اندر ساڑے تین گلاس پانی ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی اُبال سے ایٹ کروں گی اور اب ہم اس پانی کو بوائل دیں گے اور ساتھ ہی میں ڈیڑھ چمچ نمک کا اس پوائنٹ پہ ایٹ کروں گی تھوڑا سا ہم مکس کریں گے نمک کو نمک چیک کر لیجئے گا تھوڑا سا نمک تیز ہونا چاہیے کیونکہ اب ہم چاول ایٹ کر رہے ہیں چاول جو ہے اس کا پانی میں نے خوش کر لیا تھا اور اب چاول ایٹ کر رہی ہوں چاولوں کو تھوڑا سا مکس کریں گے پانی کے ساتھ پانی میں اُبال دیں گے اور اسے ڈھک کر بیس منٹ کے لیے دھرمیانی آج پر پکائیں گے بیچ میں چمچ چلاتے رہیے گا بیس منٹ بات جب پانی تھوڑا سا بلکل رہ جائے تو اس کے اندر ہم دو بڑے چمچ کھانے کے دہی کے ایٹ کریں گے اس طرح سے آپ کا پلاو جو ہے وہ براؤن نہیں ہوگا وائٹ رہے گا ساتھ ہی میں اس کے اوپر ہرادھنیا پودینہ اور ہری مرچے ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈھک کر دس منٹ کے لیے ہلکی آج پر پکائیں گے تو بہت ہی زبردست ہمارا پلاو تیار ہو جائے گا آٹھ منٹ بعد دوبارہ میں نے دیکھ چی کھولنی ہے کہیں جائے گا نہیں یہ دیکھیں آٹھ منٹ بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا زردے کا رنگ اٹھ کریں گے یہ آپشنل ہے لیکن یہ سے بہت اچھا کلر آئے گا صرف دو منٹ کا دم میں اور لگاؤں گی اور آپ کو فائنل لوگ دکھاؤں گی ٹوٹل دس منٹ کے دم کے بعد یہ دیکھیں چاول کتنے زبردست کھلے کھلے اور مزے دار سے ہمارا پلاو بہت ہی ٹیسٹی پلاو بنے گا یہ آپ نے ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اب میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھا رہی ہوں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ پولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ